ہمارے پاس مینمم جو ہے فائف تھاؤنڈ سے سٹارٹڈ ہوتی ہیں تو ون لیک پلاس میں بھی جاتی ہیں اچھا ہمارے پاس جو ہیں تقریباً ہر تھی میں ہے اس میں آ جاتی ہیں آئل کلرز بھی ہیں وارٹر کلرز بھی بھی آتی ہیں پینسل سکیچز باؤٹر ٹو تھاؤنڈ تھری سے ہی ہم کر رہے ہیں مرے اقب میں آپ بہت ساری پینٹنگز دیکھ رہے ہیں پروفیسر آرٹ گیلری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو آپ گوگل کر سکتے ہیں یوٹیوب کر سکتے ہیں فیس بک کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی پینٹنگز بکتی ہیں ان کے پاس کثیر تعداد میں پینٹرز ہیں آرٹسٹ ہیں اور یہ ایک زبردست قسم کا ایک سلسلہ چلا رہے ہیں ان کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہران صاحب ہم مہران صاحب سے ان کی ڈیٹیل جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کب بنا اور کیسے پینٹنگز بناتے ہیں اور ان کے پاس آرٹسٹ ہیں اور پینٹنگ میں کیا کیا ان کے پاس ڈیزائنز ہیں اور کیا 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 کیٹیگریز ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کس کس طرح کی پینٹنگز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس جو ہیں تقریباً ہر ٹیم میں ہے اس میں آ جاتی ہیں آئل کلرز بھی ہیں وارٹر کلرز بھی بھی آتی ہیں پینسل سکیچز ہیں اس میں ہر طرح کی پینٹنگ نے ہمارے پاس آوے لے جو کہ اچھے آرٹسٹ کی ہیں اچھے ویل ناؤن آرٹسٹ کے ہمارے پاس پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ سب سے لو کاسٹ کے اوپر جو ہے جو جسے عام طور پر کہتے ہیں سستی وہ پینٹنگ کون سی اور سب سے ہائی جو ہے آپ کے پاس وہ کون سی بیسکلی جو ہمارا ٹیم ہے یہاں پہ ہر جو آپ کہہ رہے ہیں سستی پینٹنگ سستی پینٹنگز کی تو کوئی پرائز نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ ہمارا ایک وزنس بنا ہوا ہے لوگوں کو گھروں کو رنگ کرنے کے لیے لائک تو ہم نے آرٹسٹ بیس پہ کام کرتے ہیں کہ جو ان کی بیس ہوتی ہے بیسکلی اس میں جو سستی پینٹنگ ہوتی ہیں وہ آرٹسٹ کنٹریکٹ بیس پہ ہوتا ہے کہ یہ پینٹنگ ہمیں سیلز کرنی ہے لائک اس بیس پہ ہوتا ہے باقی جو ویل ناؤن آرٹسٹ ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس الگ پیٹرم ہے اور بلیٹ فارم ہے اور دوسرا یہ کہ پروفیسر آرٹ گیلری جو بیسکلی ہمارے آنا رہے ہیں وہ پہلے پروفیسر ریٹائیڈ ہیں ان کے پاس یہ ان کا سمجھیں کہ ہو بھی تھی چیزیں کولیکٹ کرنا تو انہوں نے چیزیں کولیکٹ کی ان کا شوق بھی تھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ پھر آفٹر ریٹائرمنٹ انہوں نے یہ کام شروع کیا باوٹ 2003 سے یہ ہم کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ہمارا جو مچور آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہے جو جنگ جنریشن سیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم سکھا رہے ہیں تو الحمدللہ اس میں ہمیں باوٹ 20 ایئرز ہو گئے ہیں سر منیمم کتنے کی پینٹنگ ہے اور میکسیمم کتنے کی ہے ہمارے پاس منیمم جو ہے 5000 سے سٹارٹڈ ہوتی ہیں تو ون لیک پلاس میں بھی جاتی ہیں اچھے آرٹسٹ پاکستان میں یہ آپ کا سیٹ اپ ہے یا پاکستان کے بار بھی اور آپ ای کومرس کے ذریعے بھی آپ ان کو سیل کرتے ہیں یا کس طریقے سے آپ اس کو سسٹم چلاتے ہیں ہمارا پاکستان کے اندر بھی ہے اگر بیرونے ملک میں ہماری ویب سائٹس بنی ہے پروفیسر گیلری کے نام سے ہم ٹویٹر بھی ہیں انسٹیگرام ہے فیس بک پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ کہ ہم یوکے میں بھی ہیں اور دبائی پہ جب آپ کے پاس کوئی آرٹسٹ آتا ہے آپ پروجیکٹ بیس ان کو ہائر کرتے ہیں یا سیلری پیکج بھی ان کو ہائر کرتے ہیں بسکلی ہمارے پاس جو ہیں آرٹسٹ جو ہیں آرٹ ورک پہ ہوتا ہے بسکلی جو ہمارا آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آرٹ بیس ہوتا ہے کہ اس کا کام کیسا ہے تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کلائنٹس کی کہ وہ کس بیس پہ جاتا ہے تو اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں بڑے جو آرٹسٹ ہیں وہ ویل ناؤن گیلری پہ جاتے ہیں تو چھوٹے آرٹسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم یہ تھوڑا پیکجز اچھے لگاتے ہیں جب آپ کے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے ان کا کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی سیلری کب سٹارٹ ہوتی ہے بسکلی جو سٹوڈنٹس پہ آتے ہیں وہ آرٹسٹ بیس پہ ان کے مائنڈ سیٹ اپ سے ہوتا ہے تو اس پہ تو ہاتھ کی صفائی کا کہہ سکتے ہیں کہ جتنے میں جتنی صفائی ہوگی وہ اس بیس پہ ہوتا ہے تو سیکھ جاتے ہیں سال بھی لگتا ہے دو سال تیل سال مجھے یہ بتائیں ایک پروفیسر کو بننے کے لیے کتنا ڈیوریشن درکار ہوتا ہے یہ ہے کہ لائف ہی آ جاتی ہے کیونکہ ایک تھیم ہے آپ کا اس میں اونر ایک کمپلیٹ نہیں ہے یہ اس پہ سیکھتا جاتا ہے بندہ سیکھتا جاتا ہے سٹل سیکھتا ہی جاتا ہے مطلب زندگی موقع جائے گی یہ ختم یہ کام نہیں ختم ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ کیٹاگریز کی پینٹنگز ہیں اسپیکٹڈ جو ان کی پرائزز ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں اس میں سائز بھی ہوتا ہے لائک پینسل سکیچز کے چھوٹے جو ہوتے ہیں جو نارملی ہم سیلز کرتے ہیں جو وہ آباوٹ تری تھاؤزین فورتا ہوتا ہے فورٹو سائز جو ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم آتے ہیں آئل پینٹنگ میں وہ سائز پہ بھی ہوتا ہے آرٹس بیس پہ بھی ہوتا ہے اور دوسرا کام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہ آباوٹ تین تھاؤزین سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹیل اوپر جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویل ناون آرٹس بھی ہوتے ہیں جس میں چھوٹے سے وارٹر کلرز آ جاتے ہیں کیونکہ وارٹر کلرز جو ہے ایک ڈیفکل میڈیوم ہوتا ہے اس میں غلطی کی کوئی انجائش نہیں ہوتی تھوڑی سی غلطی ہوگے پوری پینٹنگ ڈیسٹرائب ہو جاتی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ بھی سٹارٹ آباوٹ ٹوئنٹی سے اوپر ہی جاتی ہیں تو منیم ہوتا ہے سائز ورک ہوتا ہے بیسکلی کہا جائے تو سائز پہ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے اور کام پہ ڈیپینٹ کرتا ہے جو اس آرٹ سے محبت کرنے والے ہیں لگاؤ کرنے والے ہیں ان کو کیا میسے دینا چاہیں بیسکلی آرٹسٹ ایک یہ ہے کہ سنس کریں کیونکہ یہ بھی ایک تھیم ہے کانسپٹ ہے اور اس میں میں کیا کہا سکتا ہوں جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے پروفیسر آرٹ گیلری کے نمائندے مہران صاحب اور آپ نے دیکھا انہوں نے بہت ساری پین میں بتایا ان کی کیٹیکریز بتائی ان کی پرائزز بتائیں اور پھر یہ ایک ادارہ ہے اس کو آپ جوائن بھی کر سکتے ہیں ان سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اور اس طرح کی مزید بزنس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے پیج کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اور مہران بھائی کو اجازت دیں ایک نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ بات اللہ حافظ